تو بھائی اگر آپ ہنزہ جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے ریسٹرنٹس میں اور کون سے کیا فیٹ میں آپ کو بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو بھائی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے اگر آپ ہنزہ جانے کا پلانن کر رہے ہو تو بھائی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہنزہ کے مشہور ترین بہترین ترین کیا فیٹ اور ریسٹرنٹس کے بارے میں ہیں موسیقی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کریمہ باد میں کریمہ باد مین وزار میں جو کہ ہنزہ کا دل ہے موسیقی ساری آپ کی یہی پہ موجود ہے اور یہاں پہ بہت ہی زبرز قسم کے ڈیفرنٹ قسم کے کیفے ہیں جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں کیفے دی ہونزہ میں یہ کریمہ باد بزار کے میڈل میں رائٹ سائیڈ پہ آتا ہے اور یہ ٹرپل سٹوری پرامیسز اور آؤٹڈور بیٹھنے کی بھی جگہ آویلیبل ہے موسیقی ہم ہم آئے کا فی موسیقی موسیقی کیا فی موسیقی ہم نے یہ روسٹی موسیقی فی موسیقی چیزیں چیزیں اور یہ چیزیں سانچ چکرون چیز سانچ بہی کھو چیزیں تو ہم نے یہ پہتا ہے روزتی تو میں گھنگا بہت آل ہے ایکسٹریمی گھنگا جب یہ ہنزا ہے کیفے تھی ہنزا میں آکے روزتی ضرور چرائے کریں تو جی اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک اور بہت ہی زبرست قسم کا کیفے جو کہ الٹت ویلج میں واقع ہے جہاں پہ آپ الٹت فورٹ کے لئے گاڑیاں پاک کرتے ہیں وہاں پہ یہ بہت ہی خوبصورت کیفے ہے اور انہوں نے سٹنگ آرینجمنٹ بہت اچھا بنایا ہے یہاں پہ بیٹھ کے آپ بہت ساری چیزیں انجوائی کر سکتے ہیں you can have a cup of coffee, cappuccinos, juices, desserts بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی جگہ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں بلو مون کیفے کی طرف یہ بلو مون کیفے کریم آباد میں واقع ہے اور دے آلسو پروائید یوں بہت ہی خوبصورت طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے آپ ہاتھ بیوریجز کافی اور وہ ساری چیزیں بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو بھائی یہ جو کیفے بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا اور انٹیریئر وز بیری گوڈ پھر میں آپ کو لے کے چلوں جنجر فورٹ کیفے میں جنجر فورٹ کیفے بھی کریم آباد بزار میں ہی ہے اور یہ جو کیفے ہے وہ آپ کو تھوڑا سی سٹیپس چڑھ کے اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر بیٹھ کے آپ کو سامنے ویو بہت خوبصورت نظر آتا ہے اگر آپ ایوننگ میں جا رہے ہیں تو آقا پوشی کا ویو بہت خوبصورت نظر آتا ہے اور ہر کیفے نے ایک اپنا ڈیفرنٹ قسم کی وائب دی ہوئی ہے یہاں پہ یہ آپ کو والنٹ کیک، اپرکوٹ کیک، اس کے بعد سلاجی ٹی، اس کے علاوہ ہارٹ بیوریجز، برگرز، باربیکیو، ہر چیز اویلیبل ہے تو ان کا جو روف ٹاپ ہے یہ بڑا خوبصورت ہے رائٹ سائیڈ پر آپ کو بلتک فوڑ کا ویو نظر آتا ہے بزار کا ویو نظر آتا ہے اور اگر آپ تھوڑی لائٹ میں جائیں گے تو آپ کو سامنے راکہ بوشی کا پہنچا ویو نظر آتا ہے پھر جی ماؤنٹن کپ کی اگر بات کرتے ہیں تو بھائی ماؤنٹن کپ اس کے لئے بیوری دیزائن کیفی ایک طورا سا کلچھرل لک بھی دیا وہ انہوں نے اپنے کیفی کے اندر اور انہوں نے برکس کے ساتھ اور مورڈن فانیچر کے ساتھ بہت ہی اچھا انہوں نے زبرست قسم کا ایک انوارمنٹ کریٹ کیا اور ان کے پاس ڈیزرٹ بہت اچھے ہیں کافی بہت زبرست ہے اس کے علاوہ ان کے پاس جو ان کے تردیشنل کیکس ہیں والنٹ کیکس اپرکوٹ کیکس وہ بہت ڈیلیشیس کیکس ہیں ان کے پاس سے آپ اپنا ویو بہت اچھا انجوائے کر سکتے ہو پھر آپ کو لے کے چلتے ہوں سلک روٹ کیفے اور ریسٹورنٹ پہ سلک روٹ کیفے جو ہے وہ کریم آباد مین روڈ پہ ہی ہے کریم آباد بازار میں ہی واقع ہے اور اگین پروائیڈیو وید انڈور آؤٹڈور سٹنگ اور جو دروازہ کھولنے کا سٹائل تھا وہ بڑا زبرستہ اور کیفے کے اندر جو لکڑی کا کام ہوا ہے وڈ کا کام ہوا ہے ٹیبلز اور انہوں نے جو اپنا انٹیریئر کا دیزائن کیا بہت ہے یہ بہت ہے بہت ہی زبرست قسم کا انٹیریئر دیزائنگ ہے اور کھانا بہت اچھا ہے اگر آپ آتے ہو بھائی تو یہاں کا آپ نے کھانا ضرور کھانا بہت ٹیسٹی ہے ان کا اور ان کی جو آؤٹڈور اوپر ٹیرس پہ جو سٹنگ ہے یہ بہت ہے اور بلیف کرو اس ویدر میں انجوائی کرتے ہوئے آپ جو کھاؤگے بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ کو لے کے جاتا ہوں ٹری ہاؤس کیفے میں یہ بھی بھائی ایک اوپر ڈیک پہ بنا ہوا ہے اور اس کا بھی بیو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے آپ کو ٹرادیشنل فوڈ کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہارٹ پیوریجز یہ سارا آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں یہ برکل روڈ کے اوپر ہے اور اس کے سامنے ہنڈی کراف کی شاپ سے بہت زیادہ اس کے بعد آپ کو ہیڈن پیراڈائز ایک بہت ہی خوبصورت فورڈ کے باہر واقعی یہ ریسٹرونٹ ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو ٹومورو ٹی اور چاپ شورو بہت ہی اچھا کھلاتے ہیں بھائی آپ کو تو اس کے بعد لے کے آپ کو چلتا ہوں ایک فوڈ مال میں اور اس فوڈ مال میں وہ آپ کو پہلے ہیں اوٹڈور اور انڈور باربیکیو کا شوکین ہے جو حضرات باربیکیو شوکین ہیں تو بھائی یہ وہ جگہ ہے کریمہ باد بزار میں جو کہ آپ کو پہلے گا کرنے باربیکیو آپ کو پہلے گا کرنے باربیکیو آپ کو پہلے گا کرنے باربیکیو اس کے علاوہ بہت کھولا ڈولا زبرس قسم کا ریسٹرونٹ ہے اس کے بعد بھی گو ٹو کافی کلب اور کافی کلب جو ہے بھائی یہ سلہ جی ٹی کے لیے بہت مشہور ہے آپ کو پہلے گو ٹی اور کافی تو بھائی یہاں پہ اس کے علاوہ ان کے بہت سو ٹرادیشنل ان کے سارے کیکس وغیرہ بھی ہیں شیکس ہیں اور اس کے علاوہ کافی چیزیں اس کے بعد لے کے چلتا ہوں انشین سپ سپ ریسٹرونٹ ان ہونزا تو یہ بھی جب آپ الٹت فورڈ جا رہے ہوتے ہیں تو الٹت ویلچ کے اندر لیفت سائٹ پہ یہ آپ کا آتا ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ڈیزرٹس اور کافیز اور بیورجز جوسز ملکشیکس اور کیکس سرف کرتے ہیں اور اس جگہ کے جو خاص چیز ہے ڈیٹس لاتے اور جوسز یہ ایک آیاش کیفے ہے تو بھائی واقعی ایک آیاشی والی جگہ ہے کیونکہ اس کی جو لوکیشن ہے دیوکر ایگل بیو پوائنٹ جیسے ہم کہتے ہیں دیوکر کے اندر اور جہاں سے آپ بڑی خوبصورت الیون پیک کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ آیاش کیفے ادھر اوپر موجود ہے جو کہ آپ کو آؤٹ ڈور سٹنگ بہت اچھی آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں انڈور آوین کا ریسٹرونٹ اس کے علاوہ ریسٹرونٹ کے پیچھے انہوں نے جو اپنے رومز بنائے ہیں وڈن رومز یہ بہت آؤٹ کلاس ہیں جو لوگ مطلب ہے کہ ایسی اکومڈیشن چاہتے ہیں جو بکل ہٹ کے اور بڑی زبرس ہو تو بھائی جن یہاں ضرور چاہیے گا اس کے علاوہ دی یاک کیفے تو بھائی یاک کیفے سے آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ بھائی یہاں پہ یاک کی چیزیں ضرور مل رہی ہوں گی تو بھائی دے آفر یاک برگر دے آفر یاک پیزا دے آفر یاک کی کڑھائی اور یاک کا تکہ بھی آفر کرتے ہیں تو بھائی دیوکار میں this is a very good choice if you are looking for having a good time with your family and friends تو بھائی do visit this cafe اس کے بعد جی دیسی لوگ دیسی چیزیں کھانا پسند کرتے ہو تو بھائی اگر دیسی کھانا چاہیے کڑھائیاں اور بار بی کیو اور یہ ساری چیزیں اور آؤٹ ڈور پرامیسز آپ کو اچھی کھلی ڈھولی چاہیے تو بھائی کریمہ باہت میں یہ بڑھ تکہ کڑھائی آویلیبل ہے جہاں پہ آپ زبرس قسم کی کڑھائی اور تال ماش اور گرم گرم نان اور روٹی اور وہ سارا آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لے کے چاہتا ہوں اتاباد لیک کے اوپر سویٹ ٹوٹ کیفے میں یار ان کا جو آؤٹ ڈور بیٹنی کی جگہ انہوں نے بنائی ہے انہوں نے اتنا زبرس قسم کا ڈیکور کیا ہوا ہے بان فائر کا ایریا ہے اس کے علاوہ بھائی بلیو می اس سے بہتر لوکیشن اس سے بہتر اتاباد لیک کا ویو نہیں ہے یار اس ٹائپ میں موجود ہیں اتاباد لیک کے اوپر سویٹ ٹوٹ جو ہے اس کیفے کا نام ہے رنچ کے اوپر ہے نیچے میرے خیال میں اس سے خوبصورت ویو آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا اتاباد لیک کا تو میرے ساتھ جو صاحب ہیں وہ یہاں کے کٹا لیکتا ہے اسے آپ کا نام کیا ہے میرے بہتر شکر ہیں آپ نے صرف سے ضرور ملے کیا مجھے بتایا جو یہاں پہ زیادہ جو کیا مسند کرتے ہیں کیا زیادہ آپ کو یہاں دے ہیں ہاں سا ہمارے پاس کیا ہاں سویٹس ساں لے کے اس کے بعد فاسپوڈ حاصل ہے برگرز اس کو یاگ تکہش کھر ہے یاگ برگر ہے ہاں یاگ برگر زرور ترائے کیجئے ہم نے بھی ان کو آردر دے دی ہے ہم صرف ان کا یاد برگر ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو پھر اس پر لیوز دیں گے اور سر جی بہت سر جگہ بیٹھنے ہیں جتنے بھی گیسٹ آئیں جی رسٹ آئیں مجھے پتا ہے جی کہ آپ لوگ اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کر رہے ہیں کہنے کے ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں کے لیے ایک ضروری میسیج یہ ہے کہ پلیز 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 ان پاکستان کے خوبصورت جگاؤں کے اوپر پلیز جو دنس جہاں بنی ہیں وہاں پہ چیزیں تھرو کریں گاڑی سے باہر کوئی چیزیں تھرو کریں گاڑی سے باہر کوئی چیزیں تھرو کریں گا کہ اتنا نیٹر کی علاقہ ہے اور اتنے لوگ خوبصورت ہیں یہاں پہ تو پلیز اس خوبصورتی میں آپ لوگ کی وجہ سے کوئی پروبلم ہے تینکیو آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ٹرادیشنل ریسٹورنٹ این اپر ہونزہ گلمت موکشہ ریسٹورنٹ بھائی یہاں پہ ان کے گھر کے جو خواتین ہیں وہ آپ کو لوکل قوزین ٹرادیشنل وے میں آپ کو کھلاتے ہیں اور اگر آپ کو کھلاتے ہیں تو موکشہ ریسٹورنٹ کے اندر آپ بیٹھ کے بہت اچھے سے لوکل قوزینز انجوائے کر سکتے ہیں تو بھائی ایسے ہی انفرمیٹیو دیکھنے کے لیے پلیز دو لائک شہر اور سبسکرائب موسیقی